بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم کیا حال ہے دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خریہ سے ہوں گے تو آج ہم بنانے لگے ہیں جی چٹ پٹا سپائسی چکن لیگ پیس تو ہم نے یہ لے لیا ہے ون کیجی لیگ پیس ایک لو ہم نے لیگ پیس لے لیا ہے دو ہم نے میڈیم سائز کے آلو کار لیا ہے اس طرح کے لمبے تھوڑے موٹے سائز کے اور دو چمچ ہمارے پاس چلی فلیکس ہے ایک چمچ ہمارے پاس لہسن کا پیسٹ ہے اور یہ دو عدد ہمارے پاس بڑے والی شملہ ملچیں ریڈ کلر کی ایک تھوڑی سبت کلر کی ان کو ہم نے بعد میں ڈالنا ہے اور یہ دنیا پر دینا ہے اس کی بنائیں گے ہم ساتھ چٹنی تھوڑا سا کریں گے پانی آئٹ اور ایک چمچ ہم اس میں دہی آڑ کریں گے ایک سے ڈیڑھ چمچ وائٹ پیپر آئٹ کریں گے تھوڑا سا ہم اس میں آئٹ کرنا ہے ہمیں سویا سوس تقریباً آدھا چمچ اور نمک بس اس میں یہی چیزیں آئٹ کرنی ہے اور یہ بڑی مزے کو بڑی ایزی تقریباً داس سے پندرہ میٹ میں ریڈی ہو جاتی ہے جب آپ کے گھر میں مہمان ہے تو آپ نے یہ ٹرائی ضرور کرنا ہے بہت ہی مزے کی ہوتی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں برطن آپ نے کھولا لینا ہے یہ جتنا برطن کھولا گا اتنے ہی اچھے بنیں گے تو اب اس میں ہم نے کرنا ہے جی تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ پانی آئٹ بسم اللہ یہ تقریباً ہم نے ڈیڑھ کپ کے قریب پانی آئٹ کر لیا ہے ساتھ اس میں ڈال دیں گے جی لیسن کا پیسٹ اور کوٹیوئی لال مرچ ساتھی ہم نے کر دینے تقریباً آدھا کپ آئی لائٹ آدھا کپ سے کم ہی کر لیں لیکن میں تھوڑا آدھا کپ کے قریب اس میں آئی لائٹ کر لیے اور اور تھوڑا سا کر لیتے ہیں جی اس میں چھویا سوس آئٹ تھوڑا سا اس میں کر لینا ہے جی ریڈ فوڈ کلر آئٹ تقریباً دو چھوڑکی اور اس کو کر لیتے ہیں جی مکس اور ساتھ ایک چمچ بھر کے ہم نے یہ وائٹ پیپر آئٹ کر لینا ہے اور ایک چمچہ ہم نے اس میں گھر لیا جی نمک آئٹ ان کو بھی گھر لیتے ہیں جی تھوڑا لیکس کر کے اس میں اب ہم کر دیتے ہیں جی چکن آئٹ چکن ہم نے گھر لیا جی آئٹ اب اس کو اچھی لگا لیتے ہیں مکس اس کو مکس کرنے کے بعد ہم نے داس میٹ ریسٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے کر دینا ہے جی اپنے آلو آئٹ اور آلو کو ہم نے بس یہ تھوڑی ریسٹ دینا ہے چکن کے ساتھ بعد میں ہم نے ان کو الگ نکال لینا ہے اس کو بعد میں آئٹ کرنا ہے وہ ہم آپ کو دکھا دیں گے اچھا اس کو اچھی طرح آپ نے اوپر نیچے اولپر کر لینا ہے تاکہ ہمارا جو مساءلہ ہے پورا چکن کو لگ جائے اچھی طرح اور اس کو کور کر کے ہم نے چھوڑ دینا ہے تقریباً داس میٹ اب جی ہم نے داس میٹ ریسٹ دے لیے ان کو اور ہم نے اپنے جو ہمارے پٹیٹو این کو الگ کر کے نکال لیتے ہیں ان کو ہم بس 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 ویسے کلر ہی دینا تھا تو وہ تقریباً کلر مل گیا ہمیں اب جی علو ہم نے علاق سے نکال لی ہے فلیم ہم نے کر لیا جی آن اس کو رکھنا ہے آپ نے ہائی جب تب تک جب تک یہ اُبالنا شروع نہ ہو جائے جیسے اُبالنا شروع ہو جائے گا تو پھر بلکل ہم نے لوگ آر دینا ہے یہ دو اور دد ہم نے سبز علاچی ایسے کھول کے ڈال دیا اور ایک تیز بات ہمارے پاس اس کو بھی دو دن پیس کر کے اس میں آئٹ کرتے ہیں اور اب یہ اُبالنا شروع ہو گئی ہے اور اس کو ہم کر دیتے ہیں کور اس کو کور کرنا ہے دقریباً ہم نے مکسمم آٹ سے دس منٹ اور بیچ میں ایک بار ہم نے اس کو چیک کر لینا ہے ایسے لئے ہوگا آپ کور کر کے بول جائیں تو ہے نا سیمپل اور بڑی ایزی جب آپ کے پاس جب گھر میں مہمان آ جائیں کچھ بھی نہ بنا ہو بند بلائے بند بتائے آ جائیں تو آپ نے فٹا فٹ یہ ریڈی کر لینا ہے اور یہ بڑی مزے کی ہوتی ہے آپ نے ترائی ضرور کرنی ہے اور ہمیں دینے آپ نے فیڈبیک تو کرتے ہیں اس کو کور تقریباً دس منٹ آٹ سے دس منٹ اور بیچ میں ایک بار ہم اس کو چیک کریں گے اب ہمارے پانچ منٹ ہو گئے ہیں چکن کو پکتے ہوئے تو کر لیتے ہیں ایک بار چیک بسم اللہ ماشا اللہ کتنا پیارہ کلر آ رہا ہے اچھا اگر آپ کو لگے کیونکہ چکن نے اپنا بھی پانی چھوڑنا ہوتا ہے تو اگر آپ کو لگے آپ نے پانی کی زیادہ ڈال لیا ہے تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ فلیم کو ہائی کر کے آپ کو تیز کر کے آپ نے پانی جو ہے اس کو اچھی طرح ڈرائی کر لینا ہے کیونکہ اس میں پانی بلکل بھی نہیں رہنا چاہیے اب ہم ان کی کر دیتے ہیں سائیڈ چینج فلیم کو ہم نے کر لیا ہے اب ہائی اس میں آئیٹ کرتے ہیں تقریباً تین چمچ ہم دہی کے بسم اللہ سائیڈ چینج سائیڈ چینج سائیڈ چینج آلو آئیٹ جو ہم نے پہلے کلر دے کے الگ نکال لیا تھی کیونکہ آلو کی کوکن کا ٹائم کچھ سالا گیا اور یہ چکن کا تھوڑا چکن تھوڑا آلو سے زیادہ ٹائم لے لیتی ہے اب پانی کو ڈرائی کرنا ہے اور ڈرائی کرنے کے بعد ہم نے اس کو تقریباً پانچ منٹ دم پر رکھ دیا تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں پانی ڈرائی کر لیں پانی ہمارا اچھی طرح ڈرائی تو اب اس میں ہم نے کر لینا ہے ایک چمچ آجا چمچ ہم نے اس میں کر لیا چاٹ مسائل آئٹ اور یہ ہمارے پاس جو شملا مرچ ہم نے اس میں آئٹ کر لینا ہے اور ان کو اچھی طرح ایک بار کر لیتے ہیں جو ہم نے اس میں اس میں اکری بار کرنا ہے اور گو رہا تکریباً ہم نے اس میں 2 سے 3 منٹ ان کو کر لینا ہے نوازم کرنا ایسے اچھ ایسے ایسے تاکہ دوسری سیڈ میں اچھی طرح اس کا کلر آجائے اور ان کو کار لیتے ہیں دو منٹ ہم مجید کور اور دو منٹ کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں اب دو سے تین منٹ ہم نے کار لیا آپ بلیوگر نے اتنی پیاری کشبوہ آ رہی ہے شملا مرچ کی بس آپ اپنے ڈرائی ضرور کرنے یہ دس سے پندرہ منٹ میں ریڈی ہو جاتا ہے یہ بہت ہی لیتے ہیں تائتنا مزے کا آپ نے کبھی زندگی میں نہیں کھایا ہوگا تو آپ نے ضرور ضرور اس کو ڈرائی کرنا ہے ہم آپ کو اس کو ڈرائی کرنے کے لیے ریکیمنٹ کرتے ہیں اور اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے تو اب ہم اس کو کار لیتے ہیں ڈے شوٹ اب ہم نے کر لیا جی ڈے شوٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا چٹ پڑا چکن بہت جلدی اور کتنا مزے گا ریڈی ہوئا ہے تو آپ نے ڈرائی ضرور کرنی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں رکھے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال اللہ نگبان